میرے راجوان سادھیوں پسے بندہ بیٹھ کر سنوالی جنہی زدہ و معاو رہنوں میرے مدلیسی رفعہ عراقی نے ملدیا عزیزانی جلدت آج کا یہ اتخابی جلسہ اس لئے منفق کیا گیا ہے کہ آپ تمام کو اس بات ترافیت کرائے جائے اور آپ تمام سے گلاریس کی جاتی ہے کہ ملیس اتحاد الرسلمین نے سکتر آباد کے پارلیمانی حلقے میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم یہاں سے کے تندرس پر گاؤں کی تائیز کریں گے اور نہ صرف سکتر آباد کے حلقے سے بلکہ تلینگانہ کے سولہ پارلیمانی حلقے سے ملیس اتحاد الرسلمین کے سیاریس کی تائید کرے گی اور ہیدر آباد کی سید پر ملیس اتحاد الرسلمین انشاء اللہ تعالیم اپنی برطری اور اپنی کامیابی کا سلسلہ اس کو پر خراب لکھے گی ملیس اتحاد الرسلمین نے سکتر آباد سے کی آرس کی تائید اس لیے کر رہی ہے کہ ایک سب سے پہلے کی اضافہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات سے آپ واقع ہیں یہ پارلیمنٹ کلیکشن میں پارلیمانی انتخابات میں اور یہ انتخابات اس بات کو تیہ کریں گے کہ مرکز دلوی میں کونسی جماعت ایک نئی حکومت بنانی ہے اور مندلس کا ماننا یہ ہے کہ انشاءاللہ و تعالی تیویس مائی پہ جب نتیجے آئیں گے تو ایک غیر کانگریس کے اور پیجے اغائر پیجے کی حکومت تشکیق پائے گی ہماری پوری کوشش یہ ہے ہماری دعائیں یہ ہیں ہماری آرزو یہ ہے کہ دوبارہ ہندوستان ہمارے وطن عزیز کا وزیری آزم در اندر مولی نہ بڑے اور یہی کوشش کے سلسلے میں مندلس نے اس بات کا فیصلہ دیا کہ ہم سکر آباد سے تی آرز پارٹی کے چندر سکر آو کی تارید کریں گے میرے عزیز دوستو اور حضورو پانچ سال کے لر اندر مولی کے وزیری آزم کے اس دور میں سب سے زیادہ واقعات معافلین چین کے ہوئے سب سے زیادہ واقعات کسی کو انٹی نیشنل کہہ کر اس کو دبایا گیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں تب ہی ایسا ماہول نہیں تھا کہ آج ایک نفرت کی فضائیں پیجا کرنی گئی پہلے بھی نفرتیں تھیں پہلے بھی سکر شبات تھے مگر دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک اتنی نفرت پیجا کرنی گئی خاص طور سے مسلم اقلیت میں اور دلیتوں میں میں آپ کو یہ بار بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ شماری ہندوستان میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر رات کے فرین میں فرین کا سفر برکہ ہوش قواتین نہیں کر دی فرین میں اگر سفر بھی ہوتا ہے تو یہ تیہ کرتے ہیں کہ چفت کے جنبے میں گوشت نہیں رہتے گے کیونکہ اگر کوئی دیکھے گا تو ان کو بہانہ ملے گا ان کو تن کرنے کا ان کو مار پیچھ کرنے کا یہ حال ہو شکا ہے ہندوستان کے اندیری آزم کے گھر سے چالیس منٹ کے پاس لے کے اوپر دورگران میں بھوٹسی گاؤں میں ایک معمولی سکرکٹ میس کے تقرار کو لے کر ایک گھر میں گس کر لٹاؤں سے مارا اور پیجا جاتا ہے بہت اس لیے کہ ان کا نام مارنے والے دعا ہے اس سے مختلف ہے اس لیے ان کو مار کر پاکستان جانے کیلئے کہا جاتا ہے کیونکہ مارنے والوں کا نام بیٹنے والوں کا نام اس سے مختلف ہے میرے عزیز دوستو اور حضرگو آپ اور حضرے ہمارے حضرگو نے جب ملک کا بڑھوالا ہوا سرزمین حضراباد پر پولیس ایکشن ہوا اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ ہندوستان ہمارا بطن ہے کیوں کہا ہم نے کیونکہ ہندوستان میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم کو ہمارے حقوق پورے دیے جائیں گے اور ہندوستان کہا ہی اسی وعدے کی ترجمانی کرتا ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ستر سال کے بعد بھی مسلم مخلیت کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو چلے جاؤ ہماری وفادادیوں پر شک کیا جاتا ہے ہمارے ہندوستان سے لگاؤں اور رابستگیوں پر تنفیدیں کی جاتا ہے شبہ پہدھار کیا جاتا ہے شبہ پہدھار کیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ پورے دو ہزار چودہ کے بعد ایک منظم اور منصوبن طریقے سے کیا گیا اور جو طاحتیں یہ کر رہی ہیں ان کی پوری کچھ بنائے ہندوستان کے وزیر آزم کی سیاسی جماعت اور ان کی ایڈیالی آر ایس ایس کرتی ہے اسی لئے بہت ضروری ہے کہ جب تک ایک نئی حکومت نہیں تشکیل پانکی مرکز میں ہم ان نفرت کی فضاؤں پر کمی نہیں لاسکتے ہم ان خوف کے ماحول میں خوف اردائے سکتا ہے اسے ختم نہیں کرسکتے اسی لئے منلس نے اس بات کا فیصلہ دیا کہ تیلے نانا میں حیضر آباد کی پالیمنٹ کی سیٹ کو چھوڑ کر مجلس اتحاد و جسلی تیاریس کے سیار کی تاریخ کرے گی آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا بنا حال ہو چکا ہے جنہ نانا میں یہ کہ کانگریس کا لیلت اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کوئی تیاریس میں سامن ہو رہا ہے تو کوئی بی جیزی میں سامن ہو رہا ہے کانگریس کو اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ بی جیزی کے بردے وے خدموں کو رکھ سکے اور آج آپ دیکھنے ہیں کہ سکندراباد کے پانیمانی انتقابات میں کہیں پر بھی کانگریس کا ذرن نہیں آتی صرف کہ ایک دو دوریں یہاں پر کر لیتے زنداباد کے نعرے مارے اور کہیں پر بھی سکندراباد کے پانیمانی حلقے میں کانگریس کا حضور ہی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان تو امیدواری میدان میں نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے میری اس بات کو آپ کو سمجھنا میں آپ کو یاد دلارہا ہوں اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جسمبر میں جب اسمبلی کے انتقابات ہوئے تو بی جی پی نے کوشش کی دی کہ تلنگانہ میں چندر شکر راو کو پچاس اسمبلی سیٹ پر محضور کر دیا جائے اور بی جی پی یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے دس بارے میں لے جیت جائیں گے تو وہ جندر شکر راو کو بلیک میل در کے ایک کوئیڈیشن گورٹمنٹ بنائیں گے مگر جب بی جی پی اور سن پریوار کو محسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو بی جی پی نے فورا الیکشن کے دوران اپنی سکرٹیجی کو تفقیل کیا اور پوری کی پوری طاقت اپنی پانگریس کے پیشے لگا دی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ کچھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کہاں تک صحیح ہے میں آپ کو یاد ہو راج اور اسمبلی کے یہاں پر لیکشن ہو رہے تھے اسی مخان سے کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ تمام مقالبین ہیں مندرس اقتحاد نسلمی ایک سے اٹھ کے ہیں وہ نام بلدی سے مندرس کی کانیاری کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں میں ظلم جالی کے ساتھ آپ کے ساتھ میرس کرنا ہوں یہ پی جے پی کا ایک ایک ورک اپ اسمبلی کے انتخابات میں کامریس کا کام کیا آپ کے پاس آج ہر پولنگ بوت پر ووٹ نکل جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے آپ خود دیکھ لیجئے آپ کو میری بات تو یقین ہو جائے گا اور یہی کیا جا رہا ہے کہ سکنگرہ بات کی پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے کانگریس میڈان فورٹ نے اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے کیارس کامری بات کامیاب ہو وہ یہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ پی جی پی کامری بات یہاں سے کامیاب ہو جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری بات کدھا سنجیلی سے بہت کریے اور ایک صحیح فیصلہ لیے صحیح فیصلہ یہ ہوگا جو ملے ستحاد المسلمین نے لیا اور آپ سے گزاریس کر رہی ہے کہ گیار آئے پرل کے دن سکنگرہ بات سے بی جی پی کو شکست دینا ہے جلنگانہ کے سترہ پارلیمانی ہلسجات میں دوہزار سودہ میں سے ایک ہی سیٹ پر بی جی پی کی کامیابی ہوئی تھی آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بی جی پی کو یہاں سے شکست دیں آپ یقین کر لیجئے کہ سکنگرہ بات کی پارلیمنٹ کالیکشن کا مقابلہ صرف کیسی آر اور نرندر مونی کے درمیان میں ہے اسی لیے صدی اللہ علیہ وسی کسی آر کی قائد کر رہی ہے میری آپ تمام محلے کے ذمہ داروں سے بزرگوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرئیے جو آپ کے اگر کسی کے ذہن میں کانگریس کے بارے میں کچھ پہنی ہے تو یاد رکھئے کس کچھ پہنی کو نکال دیئیے اب کانگریس میں ڈپ ہم نہیں ہے بلکہ اگر ان کو اخل ہوتی کھوڑی سیاسی اخل ہوتی تو جو اسمبلی کا الیکشن لڑتا اس جوکر کو یہی پر رکھتے اس کو دا کر پھیک دیے حضر آباد کے پارلیمنٹ الیکشن میں میں نے کہا چھا ہے آنے دوست کو یہاں سکندر آباد کے ہم اپنا میدان اور اچھا کر لیں گے میری عزیز دوستوں اور حضر کو سمجھے لیے اس بات کو اسی لیے میں آپ شرس کر رہا ہوں کہ اپنے ایک اپورٹ اسٹمال کریے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے اور آپ دیکھ کریں کہ پی جے پی جے جو وزیراعظم دوبارہ بندے کا خواب دیکھ رہے ہیں نریندر گوڑی حضر آباد کو آ کر کیا کہہ رہے تھے کہ جو مسلم قواتین ٹرپل دل لاکھ کے ظلم کا شکار ہے وہ میرا ساتھ ہے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزاریس کر رہا ہوں کہ آپ تمام نے کہوں ہمام اس خوابین میں نریندر موڑی کے حکومت کے اس آڈیننز اور اس وقت کے خانون کی مخالفت میں آپ نے جستفت دی اور آپ کے پاس اللہ نے ایک موقع آپ کو دیا رہے کہ آپ نریندر موڑی کو پتا دیئے کہ ہم تمہارے سے پلتا لاکھ کے آڈیننز کے خلاف ہیں اور میری ماں اور بہنوں سے گزاریس ہے اگر آپ ایسے نازک وقت پر نکل کر اپنے اور پر شمال نہیں کریں گے جب ایک برسہ اقتدار جمال آپ کی شناف کو مٹانا چاہتی ہے آپ کی مذہبی شناف جو ہندوستان کا کانسیٹیوشن آپ کو اجازت دیکھا ہے کہ آپ اس پر کلے یہ نریندر موڑی ہماری شناف کو ختم کرنا چاہتا ہے میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے بھی کرنا ہوں آپ اگر نکل کر اپنے اور پر استعمال کریں گے تو ایک گوٹ اور جواب ہوگا ان طاقتوں کو جو ہماری شناف کو ختم کرنا چاہتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو تلنگانہ کو پاک رکھنا ہے صاف رکھنا ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں یہ آر ایس ایس کا زہر بڑھیں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں پیٹے کی جان پڑھنے بلکہ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ ایک اور باب آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں جس طریقے سے کانگریس بربالی کے دہنے پر آ چکی تلنگانہ میں کوئی تاتھب نہیں رہے گا اگر دو ہزار تیویز قسم میں انتخابات میں تلنگانہ میں کے سیاسی میدان میں مندلس اور پی آر ایس کا مخاملہ بیجے کیسے نہ ہو جائے جس طریقے سے کانگریس بربال ہو چکی ہے کوئی تاتھب نہیں ہوگا کہ مجلس اور ٹی آر ایس ایک طرف اور بی جے پی ایک طرف ہو جب یہ پارلیمنٹ کے نتیجے آئیں گے تیویز ماہ کو تو یاد رکھنا میرے اس الفاظ کو تلنگانہ کے پارلیمنٹ کے اسے تین چار ہم کہیں جہاں پر بی جے پی دوسرے نمبر پر آنے والی ہے اور کانگریس تیسرے نمبر پر آنے والی ہے جس میں سکندر آباد کا ایک خلقہ بھی شامع ہوگا میں آپ کو پہلے سے میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں میں آپ کو وان کر رہا ہوں ورنہ آپ باندھنے گا کہیں گے کہ ہم کو تو نہیں کہا آپ نے میرا کام ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا ہے میں ہر کس در پہ جا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں ہوں ہم کبھی بھی نہ امید نہیں ہوسکتے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں ہم کبھی بھی نامیدی کو اپنے قریبانے نہیں دیں گے بلکہ امید کے ساتھ اپنے اور ہے استعمال کریے اس امید کے ساتھ استعمال کرئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دلی میں جبارہ ہندوستان کس عظیم وزارت اسبہ کے ہوتے پر نریندر موڈی جیسا شخص دفیر اعظم نہ بن جائے کیا کیا موڈی نے کس طبقے کے کے لیے کیا موڈی ہے بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ہندوستان میں دو پور نوکریوں کا وعدہ نریندر موڈی نے دوہزار جودہ میں کیا تھا آج اس کا ذکر نہیں کرتے بتاؤ نوجوانوں تمہاری آبادی ہندوستان میں چاہے تم کسی مذہب کے ہو کسی سماج کے ہو تمہاری آبادی ہندوستان میں پچاس فیصد ہماری آبادی پچیس سال کے نوزوائیں لڑکے اور گھڑکے ہوں کی ہے نوجوانوں یہ لیکشن تمہارے مستقبل کا لیکشن ہے اگر تم تمہارا نریندر موڈی کے دھوڑتا شکاہ ہو جاؤگے یاد رکھو نریندر موڈی جھوٹوں کا شہن شاہے بلکہ تمام دھوڑی ایجاد اس کے دماغ کی فقری سے ہوتی ہے اسی لئے میں آپ سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوچو آپ آپوں دل سے پہلے تیسری بات کہا تھا کہ ہر غریب کے اکاؤن میں پندرہ لاکھ آئیں گے کہاں گے کون سے پیسی آئے سوچو جو غریب ہیں جو پریشان ہے جن کو لون نہیں ملتا یہ نریندر موڈی ایک جٹ ائر ویس ائر لائنز ڈوب رہی ہے اس کو بچانے کے لئے پندرہ سوک اور سٹیٹ بینک آف انڈیا کو کہتا ہے دو آپ باقی جادید ہے ہم کو پانچ لاکھ کا لون نہیں ملتا ایک خریب دس لاکھ کا لون لینا چاہتا ہے ٹکسی چلانے کے لئے اوبر چلانے کے لئے اس کو نہیں ملتا مگر ائر لائنز ڈوب رہی ہے تو پندرہ سوک اور اریندر موڈی ہمارے حضر آباد کی کہاوتوں پر پوری اتھتی ہے کہ ماموں کے دکان پر نانا کی فاتحہ ہوگی میرے امید دوستو اور بزرگو آپ کو سکوچ نہ ہی حسنے کا بخام نہیں ہے جارہ اپریل کا لیکسن یاد رکھو ہندوستان کی جمہوریت کو ہندوستان کی آئین کو نوجوانوں کے مستقبل کو اخلیتوں کے حقوق کو دلیتوں کے انصاف کے لئے آپ کو اپنے ہوت کا استعمال کرنا پڑے گا ایک ایک سیٹ پر بھی یہ دیکھو ہرانا ہے بلکہ مجھے پوری امید ہے کہ پورے جنوبی ہندوستان میں ایک سو تیس فارنیمنٹ کسی کی ہے جس میں آندرہ پردیش میں دو ہے انشاءاللہ و تعالی مجھے یقین ہے کہ مہاں پر جگر مہنڈریٹی ان کا زیرو کر دیں یہاں دلنگانہ میں سکت رابات کی ایک سیٹ انشاءاللہ یہ ہاریں گے تیمل نالوں میں ایک ہے انشاءاللہ ہاریں گے کرنا تکانے ان کے سترہ ایم پی ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں پر جن کی تعداد میں کمی آئے گی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے گزاریش ہے یہ بہت نفرت ہیں بہت شکر شباب ہیں ہم اس کو اور اضافہ نہیں کر سکتے ہم کو ایک جو ماحول تلنگانہ میں پانچ سال سے ہے امن کا ماحول ہے حکومت نے منرس کے نمائن ضریفت دو سو چار ریزلینشل سکول کھولے مسلم بچی اور بچیوں کے لیے پچاس ہزار ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں یہیں پیچھے وہ سکول ہے جا کر کبھی دیکھو آپ اگر نہیں دیکھیں ایک ایک بچے کے اوپر ایک لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی